ان کو ہم کیسے بدلیں کیونکہ سارے لوگ بڑی بڑی نیکیاں تو بڑے شوک سے کرتے ہیں اللہ پاک ان میں برکت ڈالیں نمازیں روزیں تصویحات عمرہ حج لیکن چھوٹی نیکیوں کو ہم کوئی امیت نہیں دیتے جو ہمارے روئیوں میں تبدیلی لائیں اور جس سے ہمارے زندگی گزارنے کے ڈرنگ ڈھنگ بدل جائیں انداز بدل جائیں سوچیں بدل جائیں ان میں آفیتیں آ جائیں اور ایسے بدلیں وہ تبدیلی ایسے چپکے سے آئے ہمارے اندر کہ ہمیں پتہ چلے نہ چلے دوسرے اس کو ضرور محسوس کریں اس تبدیلی کو دوسروں پہ آنا چاہیے ہماری ذات میں جو آ رہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ اتنے عرصے سے آپ کسی ایک بندے کے ساتھ جڑی کسی ایک کوئی شخصیت کہہ لیں کوئی آپ درسگاہ کہہ لیں کوئی آپ راستہ کہہ لیں کوئی پلیٹ فارم کہہ لیں اس کے ساتھ اب جڑی تو آپ میں کوئی تبدیلی کیوں نہ آئی کیونکہ اگر واقعی چینج نہیں آپ میں آتی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے مکہ میں تیرہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی نے گزارے اور نبوت کی ڈکلیرشن سے پہلے چالیس سال پدایشی نبی تھے آپ ڈکلیر بعد میں 40 years کے عمر میں ہوا لیکن ان چالیس سالوں میں جن جن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھیوں میں نہ نشہ تھا حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں آپ کے ساتھ شروع سے چلنے والے تھے کبھی زندگی میں انہوں نے کسی بھی برائی کو نہ دیکھا نہ چھوا تو لہٰذا جب آپ کسی کے ساتھ چلتے ہو تو پھر اس سے کوئی رنگ آپ کے اوپر چڑھنا چاہیے یا تو جو آپ کے ساتھ چال رہا ہے اس کا رنگ ایسا نہیں ہے کہ ٹرانسمنٹ ہو بھی اس کی خامی ہے تو یا پھر آپ کا رسیور کمزور ہے اس پہ بہت دھول پڑی ہوئی ہے اور آپ اسے صاف کر کے پالش کر کے اس کے ساتھ اپنا میکنٹ لگائی نہیں رہے ہو کیوں ہوتا ہے نا کہ دو ندیاں ساتھ ساتھ تو بہہ رہی ہیں لیکن ایک ساتھ نہیں جال رہی لہٰذا آپ کوشش کریں کہ جس سے بھی آپ ملتے ہو یا جس سے آپ اثر لیتے ہو اس سے اس کا رنگ آپ پہ آنا چاہیے خیر کا جو رنگ ہے وہ آپ پہ آنا چاہیے یقیناً ہر کو یہ چاہتا ہے کہ سوپتے سوالین ہول اچھے لوگوں سے اٹھے بیٹھے اور اس کی تاثیر ملے یہاں جو ہم بیٹھتے ہیں اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی چیز سیکھ کے جائیں جس سے ہمارے ایرویوں میں ہمارے بیہیوئر چینج ہو جائیں ہماری سوچیں بدل جائیں اور اس کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم نے جن کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا ایک کا دکہ اس کو میں نے مینشن کیا لیکن ایسی ٹاپک ہم نے اس کو ٹچ نہیں کیا کہ جیسے عدب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں ہم نے اس کو نیچ ہوا اور ہم نے یہ سمجھا کہ اس معاشرے کی دی گئی جو صغات ہے سو کالڈ مساوات وہ ہماری مساوات سے بہت زیادہ ٹکراتی ہے مدینہ کی مساوات سے بہت زیادہ ٹکراتی ہے مدینہ کی مساوات میں گدے اور گھوڑے ایک جیسے نہیں ہو سکتے وہاں خواس اور عوام باپ اور بیٹا ان کے تعلق میں فاصلہ ہے مساوات کے سب سے بڑے علمبردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے جو ہمیں مساوات ملی ہے اسلام جس مساوات کو لے کے چلتا ہے اس مساوات میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عام اور خواس کا فرق ہے اس میں باپ باپ ہی رہتا ہے بیٹا جتنے بڑے عدے پر فائز ہو جائے وہ باپ نہیں بن سکتا وہ بیٹا ہی رہے گا استاد استاد ہی رہتا ہے بھلے کہا جائے کہ سڑک اور استاد اسی جگہ رہتے ہیں اور سٹوڈنٹ اس پہ چل کے کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں سٹوڈنٹ بے شک پرائیم منسٹر بھی بن جائیں وہ سڑک کی طرح جو پڑا ہوا استاد ہے وہ استاد ہی ہوگا تو آج ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے اور سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا کیا طرز عمل ہے کہ صحابہ میں سے صحابہ صوفہ کے رہنے والے وہ ہمارے لئے سب سے بہترین مثال ہیں کہ ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ دوزانوں ہو کے بیٹھتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ اگر وہ گردن بھی ہلائیں گے تو پرندے ان کے سروں سے اڑ جائیں گے پرندے بیٹھیں ہیں ان کے سروں کے اوپر اگر انہیں ذرا سی موومنٹ کی تو وہ پرندے اڑ جائیں گے یعنی یہ حد عدب ہم نے نبوت کے دربار میں دیکھی ہے سیکھی ہے اور وہ پیٹرن آگے ہمیں مرشدوں کے لیے والدین کے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے اپنے باسز کے لیے وہ ہی اپنے مرشدوں کے لیے جس کو آپ نے مرشد مان لیا وہ آپ کے گھر میں چلنے والا ایک سال کا بچہ بھی آپ کا مرشد ہو سکتا ہے وہ آپ کو سکھا سکتا ہے اور بچوں سے ہم سیکھتے ہیں اگر آپ کو ذرا سی بھی انچی سانس آپ لے رہی ہوں اور ولی آمد میرے پاس آ کے مجھے کہتا ہے بی بی جان پانی پیئیں گی تو میرے میرا مرشد وہ ہے کہ میں نے اس سے سیکھا ہے کہ میں کسی کو دکھ میں دیکھ رہی ہوں تو مجھے اس سے جا کے پوچھنا ہے اس کو کمفرٹ دینا ہے جو اس دو سال کے بچے نے مجھے کمفرٹ دیا ہے اس وقت وہ میرا مرشد ہے کہ میں نے اس سے لرن کر رہی ہوں مرشد کے لیے کوئی عمر ہونا ضروری نہیں ہے استاد کے لیے ہمارے بچے ہمارے بہترین استاد بن سکتے ہیں اور ہم ان سے زندگی کے ایک 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 قدم پہ سیکھ سکتے ہیں لیکن وہ بچے ہمارے باپ نہیں بن جائیں گے وہ بچے ہی رہیں گے بچے بچے ہی رہیں گے وہ باپ نہیں بنیں گے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جو آج میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں ہوتا یہ ہے کہ قرآن ہمیں کہتا ہے سورة سلزلات میں کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی تم دیکھو گے خیریں یرا اور شریں یرا چھوٹی سے چھوٹی مسکالا ذرہ تن شریں یرا چھوٹی سے جو برائی بھی کرو گے وہ بھی تم دیکھو گے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی نیکیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہم میں سے ہر کوئی کل کا سورج تلو ہونے سے پہلے عمرہ کرنا چاہتا ہے ہر کوئی حج کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ عمرے بھی کریں حج بھی کریں لیکن یہ جو چھوٹی نیکیاں ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے سے آپ کے پھول جو آپ نے زندگی کی راہوں پر چننے ہیں اس کو آپ نے اہمیت اس کی اہمیت کو گوانا نہیں ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ آپ حج کر لیں آپ یہ چاہیں آپ عمرہ کر لیں لیکن آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ جڑا ہوا بندہ جو ہے وہ آپ سے سوک نہ پاسکے یعنی وہ چھوٹی نیکی جو آپ کی دروازے پہ تھی آپ نے اس کو کھو دیا لیکن آپ بڑی نیکی کی تگو دو میں سال میں ایک بار آپ کو وہ چینس ملے گا اور ضروری نہیں کہ وہ ملے تو قبولیت کا بھی ہو ہمارے مال میں کوئی گڑڑ ہو سکتی ہے ہم فسک اور فجور کا سہارہ لے سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا اس کی مقبولیت میں تو شک ہے لیکن جو آپ کے گھر میں پڑا ہوا آپ کا ساتھی ہے وہ شہر کی شکل میں وہ بچے کی شکل میں ہے وہ ساس کی شکل میں ہے وہ ماں کی شکل میں ہے اگر آپ اس کی عدب سے محروم ہو گئی ہیں تو وہ عمرے اور حج کے انتظار کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ صرف آپ کی پھیریاں ہی ہوں گی معوض بللہ کہ آپ پھیرے لگا کے آجے اور یہاں آکے آپ کے لوگ ہاتھ چوم کے تھوک لگائیں کہ باجی جی وہاں سے ہو کے آگئی ہیں اور وہ اس کو چوم رہی ہیں اور باجی جی وہاں ٹول لگا کے پلر کے ساتھ اور افتہ پورا اپنی تکاوٹ اتار کے اور آجے تو یہ یہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے لہٰذا میرا آج آپ کو یہی ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ آپ اپنے گرد بکریوی چھوٹی نیکیوں کو نہ کم سمجھیں نہ بھولیں اور اس میں پہلا کرینہ آپ کا عدب ہے بادب بامراد کوئی بھی محبت پانا چاہتی ہے رب کی یا نبی کی تو آپ کو کیا ہے محبت میں سب سے پہلا کرینہ عدب میں کیا ہے محبت کے کرینوں میں پہلا کرینہ عدب ہے عدب کو آپ نے ہاتھ سے نہیں جانے دینا نہ گفتگو میں نہ چال ڈھال میں نہ اٹھک بیٹھک میں معدب رہنا آپ نے سیکھنا ہے شور کے سامنے بھی ساس کے سامنے بھی ماں کے سامنے بھی بہن بھائی کے سامنے بھی اور عدب کس لیول کا اور میں آپ کو مختلف مسالے دیتی ہو تو آپ احران ہو جائیں گے جو میں نے اپنی زندگی میں سنی دیکھی پڑی کہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے اور ان کی کمپورڈر نے یہ بات لکھی کہ میرے پاس ڈاکٹر صاحب کے پاس سے کچھ پیشنٹ دن میں مجورٹی آف پیشنٹ وہ ہوتے تھے جن کے نسخے پہ لکھا ہوتا تھا کہ ان سے فیس نہیں لینی حالانکہ وہ بہت امیر قبیر ہوتے تھے بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے تھے میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ضرورت ماند ہے نہ وہ ڈاکٹر صاحب کے رشتہ دار ہیں تو یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ جس بندے کا نام آئیشہ عمر علی ہو مجھے حیاتی آل بیعت کے ناموں سے فیس لیتے ہوئے یہ عدب کے کرینے آپ سیکھ لیں کہ کیا آپ کا آپ اپنے اندر ایک ڈیوائیس ہے آپ کی وہ اس وہاں سے آپ جج کریں گے کہ آپ کے اندر کس درجے کا عدب ہے جب آج کی لیکچر کے بعد آپ اٹھیں نا انشاءاللہ تو آپ کو اپنی اپنی ہارڈ ڈیوائیس میں جو آپ کے اندر فٹ ہے نا ایک تو آپ کا ہارڈ ویئر ہے نا جو میں دیکھ رہی ہوں خوبصورت سوٹوں میں ایک آپ کا سافٹ ویئر ہے اندر وہاں پہ آپ نے خود اپنے آپ کو ویلیوائیٹ کرنا ہے کہ آپ کے اندر آپ کے اندر کس لیول کا موعدب بندہ یا بندی چھپی ہوئی ہے یہ جو آپ کے اندر چھپا ہوا ہے نا یہی قبر کے اندر کھلے گا لو کہتے ہیں قبر میں پتہ نہیں کیا بھیت رہا ہوگا اس کو دفنا کے آئے جو اس کے یہاں تھا نا دوسری اور ساتھوی پسلی کے درمیان جو دھڑکتا تھا وہی قبر میں دھڑکے گا سیم جو اس نے اندر اس کی سوچیں تھی جو اندر اس کی سوچیں تھی وہی ایک چلی وہی ایک چلی کبر کبر کی زبان کبر میں اس کا حشر وہی ہوگا جو اس آپ کے ریب کیس کے اندر ہے نا جو یہاں من کا اندر ہے وہی قبر کبر کا اندر ہے لہٰذا آپ خود اپنے خود جج بن جائیں اور دیکھیں کہ آپ کہاں پہ ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ایک صحابہ اکرام کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ مجھ سے بڑے ہیں مطلب تھا کہ آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں تو جو آپ سنیں آپ آگے سے اور آپ حیران ہو جائیں گی اس لیے تو وہ صحابی بنے جواب یہ تھا کہ بڑے تو آپ ہی ہیں سالوں میں میں کچھ بڑا ہوں کہہ سکتے تھا نا کہ جی میں بڑا ہوں سمجھ تو ان کو بھی عمر کی آگئی لیکن حد عدب دیکھیں کہ بڑے تو آپ ہی ہیں بڑے تو آپ ہی ہیں اس سے سیکھنا کیا ہے لفظوں کے چناو میں پرہیز کرنا ہے یہ اسلامی جو معاشرہ ہے نا جو تعلیمات ہیں ان کا یہ خاصل خاصہ رہا ہے عدب عزلوں سے وہ یہ کہ مارڈرن سلیبس نے مارڈرن مساوات کی ٹرمز نے ہم سے وہ حد عدب جو ہے وہ لے لی اور پھر جو بندوں کا عدب نہیں کرتا وہ رب کا عدب بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے نزدیک اس کے نزدیک مساوات کے اس طرازوں میں نبی بھی بیٹھ بٹھا دیا جاتا ہے پیر بھی بٹھا دیا جاتا ہے تریقیت شریریت سب کچھ اس کے اندر ایک ہی وزن میں ڈال دی جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام نے تو سب کو برابر کیا نہیں خواس اور عام عمروں کی تفریق علم سے عدب یہ سارے جو شعبیں ہیں یہ ڈپارٹمنٹ ہیں اور آقل وہی ہے سمجھدار وہی ہے سوالے بھی وہی ہے حکمت بھی اسی میں ہے تریقیت بھی اسی میں ہے جس کو یہ پلڑے اپنی جگہ پہ سنبھالنے اور سینچنے آتے ہیں حضرت مجدد علف ثانی کے بارے میں آتا ہے کہ پوری زندگی مجدد ہیں سو سال بعد مجدد پیدا ہوتا ہے سو سال گزرتے ہیں تو مجدد آتا ہے تو جو مجدد علف ثانی ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی بھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پیر کر کے نہیں سوئے استاد کا گھر سات گلیاں آگے تھا ایسے مجدد تو نہیں بن گئے نا ہم کہتے ہیں ہم کول ڈوڈ بھی بنے رہے اور ہم پہ سارے علم کے دروازے بھی واہ ہو جائیں اور اس کو ہم بڑا liberalism سمجھ لیتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے جب آپ اپنے گھر میں ہوں تو ہمیں یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے یہ حد عدب جو ہے اس کو رواج دینا ہے آپ ماں ہیں آپ بیٹی ہیں آپ ساس ہیں آپ بہوں ہیں آپ کا کوئی بھی رشتہ ہے لیکن حد عدب آپ کے اندر ہونی چاہیے آپ میں ہوگی آپ پریزنٹ کروگے آپ کسی آنے والے کو اگر کھڑے ہو کے جگہ دو گے تو آپ کا بچہ بھی اس کو دے گا آپ اپنے استاد کو پکڑ کے اس کا ہاتھ چوم لوگے تو وہ بچہ بھی اس کو عزت دے گا کہ یہ کوئی قابلی عزت چیز ہے کہ میرا باپ اس کے لیے کھڑا ہوا ہے یہ آرٹیفیشل چیز نہیں عدب دینا یہ اندر سے اٹھتا ہے اندر سے اٹھتا ہے مجھے مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرا یہ مزاج ہے سٹوڈنٹ لائف میں کہ میں اپنے سٹوڈرز کو ہاتھ چوموں پکڑوں لیکن جب میں گریجویشن کے بعد تو اس دن میں نے اپنی ٹیچر کا ہاتھ پکڑ کے چومہ تھا اور بے اختیار چومہ تھا اس دن مجھے اندازہ ہوا تھا کہ یہ جو انہوں نے مجھ پہ محنت کی مجھے فالتو کے ٹائم دیئے مجھ پہ مشکتیں لگائیں میرے آرٹیکل الہیدہ الہیدہ سے پڑے اور وہ میرے سارے جتنا لٹریری ورک تھا اس پہ ایکسٹر ٹائم دیا میری ڈیبیرس ڈرامو کے لیے وہ سب جو مجھے ایکسٹر مجھے ٹائم دیتی تھی نا ان کا قد میرے نزدیک اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ وہ سٹاف کے ساٹھ لوگوں میں سے وہ سب سے انچی مجھے لگی اور میں نے اس پر کوئی محنت نہیں کی میں بس ان کے قریب گئی اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور چوم لیا اس سے پہلے مجھے لگتا تھا یہ لیسنیاں کرتے ہیں سٹوڈنٹ جو ٹیچر کے ہاتھ چومہ کرتے ہیں لیکن وہ پھر مجھے لگا کہ یہ بے اختیار ہوتا ہے یہ بے اختیار ہوتا ہے کہ آپ اپنے جذبوں کریں اور پھر جب میں نے اپنے بڑوں کی جوتیاں سی دیکھیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں تو بڑی شان ہے جو سکون وہاں پہ ملتا ہے اپنے استاد کے کچن کو صاف کر کے ان کے برتن مانچ کے ان کے جوتے سی دے کر کے یا چوری چوری ان کے سلیپر میں پیر ڈال کے اور پھر گھر آ کے اپنے پیر کو ہاتھ لگا کے چومنا کہ آپ کے یہ جوتیاں مجھے تاثیر مل رہی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے اس میں پھر رب نوازتے ہیں کہ جیسے اومیپیتھک ڈاکٹر نے اس نام کا جذبہ رکھا کہ میں عمر علی آئیشہ نامی پیشنٹ سے فیس نہیں لیتا مجھے حیات تھی ہے کہ اہلِ بیعت کے نام ہیں میں ان سے کیسے فیس لوں مجدد الفثانی اس طرف رخ نہیں کرتی اپنے پیروں کا سوتے میں بھی کہ ساتھ گلیوں پار جو ہے وہ میرے استاد کا گھر ہے علاقہ گھر کو یہ نہیں کہ سامنے ہے تو میں اس طرف پیر کر کے پیر پسار کے نہیں بیٹھ جاتا حضرت مجدد الفثانی کے بارے میں تو ان کے ان پر میں نے ایک دفعہ کچھ کام بھی کیا ہے ان کی لائف پر میں نے حضرت مجدد الفثانی میرے فیورٹ ہیں ہر کائنات کے فیورٹ ہیں تو وہ بیت الخلا میں واشنوں میں نہیں جاتے تھے اگر وہ حدیث لکھ رہے ہوتے تھے تو کہتے تھے اگر وہ سیائی میرے ہاتھ پر لگی ہے جتنا ضروری بھی جانا تھا پہلے پر رگڑ رگڑ کے ہاتھ صاف کرتے تھے کہ اس سیائی سے میں نے حدیث لکھی ہے اس قلم کی سیائی لگی ہوئی ہے میں اس ہاتھ کو اس سیائی کو لے کے واشنوں میں یا اس ہاتھ سے میں خود کو صاف کیسے کروں یہ حد عدب آپ اپنے اندر اندر کی ڈیوائز کو خود ٹٹو لیں اور دیکھیں کہ آپ اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اور گھر جا کے اس کو سوچئے گا اور ویسے بھی عدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بڑوں کا عدب نہیں کرتا چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے خارج کر دیا ہے یہ عدب کا کتنا بڑا نکتہ ہے جو ہمارے overlook ہو جاتا ہے ہم سے جو تم میں سے بڑوں کا عدب نہیں کرتا چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں کتاب سے اس کا برکہ پھار دیا گیا ہے اگر آپ بڑے ہیں تو آپ کو بڑے بان کے دکھانا ہے اب بڑے بان کے میں کیسے دکھانا ہے عدب کروانا بھی تو آنا چاہیے نا ساتھ ساتھ ہم کرنے کی بھی بات کریں گے کروانے کی بھی بات کریں گے عدب کروانا بھی بہت بڑا ٹیکٹ ہے ایک بہت بڑا فن ہے اپنے قد کو بڑھانا اس کے لیے جان مارنی پڑتی ہے ریاست کرنی پڑتی ہے اس میں ریا نہیں چلتی ریا آپ ایک دن دکھاؤ گے دو دن دکھاؤ گے پھر وہ غبارے کی ہوا کی طرح نکل جائے گی ریا نہیں ہے یہ مستقل مزاجی کا ایک ایسا طویل مدد کام ہے کہ جس سے آپ نے دوسروں کے دلوں کو ڈریل کرنا ہوتا ہے اور یہ دل کا جو معاملہ ہے نا یہ اتنی آسانی سے کابو نہیں آتا اس پہ بہت مشکت اور میند ڈالنی پڑتی ہے آپ دوسریوں کے دل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں ہم چھوٹے تھے ہمارے گھر میں سٹور میں ایک دفعہ بڑا سا جیسے حالی ڈبے پڑے ہوتے ہیں اس میں کچھ فالتوں کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بلی نے بچے دے دی ہے ہمیں پتا چل گیا کہ آج بلی جو ہے وہ وہاں پہ اس نے بچے دی ہم سارے بہن بھائی ماشاءاللہ پہلے زمانے میں تو بہن بھائی بھی زیادہ ہوتے تھے ہم نے ڈڈے لیا ہم نے اس بلی کو نکالتے ہیں یہ ہمارے سٹور میں ہے یہ ہمارا سٹور ہے ٹھیک ہے امی کو پتا چلا دوپہر تھی گرمیوں کی بوٹ کی آئیں اور ہم نے کہا یہ ہمارا گھر ہے بلی یہاں پہ کیوں اس کو نکالیں یہاں پہ اس نے بچے دے دی ہیں امی نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بلی سمجھتی ہو یہ اس کا گھر ہے آپ تو یہ سمجھ رہے ہو نا کہ یہ میرا گھر ہے اب ماں کی اس بات نے ہمیں شیئر کرنا سکھایا ہے وہ آپ ماں ہے نا آپ کا ایک جو لفظ اور سینٹینس ہوگا وہ پوری زندگی آپ کے بچے پہ ڈریل کرتا رہے گا اس کے دماغ کو ڈریل کرتا رہے گا میرے اس اب میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں میرے گھر کے سامنے بلی اپنے بچے اٹھا کے فرنٹ کے سٹیرز کے نیچے رکھ لیے اور میرا یہ تھا کہ وہ ماں کی بات جاتی نا کہ کیا پتہ بلی اس کو اپنا گھر سمجھ رہی ہو تو اپنے بچے لیے اپنا سمجھ کہیں کوئی بال بچے سمیت آتا ہے نا یا ڈلیوری کرنے لو کان جاتے ہیں میک کے جاتے ہیں وہ بلی ہمارے سٹور میں ڈلیوری کے لیے آئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنا میکہ سمجھایا نا تم تو سمجھ رہی ہو کہ یہ میرا گھر ہے یہاں سے نکلو بلی اس کو اپنا سمجھ رہی ہے اس بات نے وہ سرائیت کیا کہ وہ کچھ سال پہلے بلی نے میرے گھر میں بچے دیئے تو ان کو صبح شام دود ڈالنا ان کے آگے رکابٹیں رکھنا کہ وہ کہ اس روڈ پر نہ چلے جائیں ان کی حفاظت کرنا وہ ذمہ داری لگا یہ اور پھر مجھے لگا کہ وہ بچپن کی جو بات تھی نا یہ وہ ہے پیچھے بیک جار میں سیف کے درخت پر کسی جا پرندے نے گوسلا بنایا انڈے دے دیئے اب اس کی حفاظت کرنا ذمہ داری کہ وہ گلہریاں اس کو کھانا جائیں اسر سے مغرب تک میں بیک جار میں بیٹھتی پچھلے سمر میں اور میرا ہوتا کہ میں انڈو کی حفاظت کروں کیونکہ میں نے اپنی ماں کو یہ کرتے دیکھا ہوا تھا کہ اگر کہیں چڑیا نے گھونسلا ڈال لیا ہے تو ماں نے اس کے قریب بچوں کو نہیں جانے دینا کہ ادھر نہ جاؤ شور نہ کرو کہ چڑیا نے یہاں پہ وہ بیٹھتی ہے بچے سہنت رہی ہے یہ موسم ہے تو وہ در کی اوڑ نہ جائے اب آپ کے روئیے آپ کے بچے میں ودیت کر رہے ہوتے ہیں آپ کا قدر بڑھا رہے ہوتے ہیں ایک چلی کہ ماں جانوروں کے لیے اتنی کیر فول ہے تو بندہ تو بہت اونچی چیز ہے جس بچے نے ماں کو جانور کے ساتھ عدب کرتے دیکھا ہے اور یہ اوڑ نہ جائے یا یہ بچ اس نے یا بچے بھی لینے دیئے ہیں تو ڈسٹرب نہ ہو جائے وہ بچہ پوری زندگی بندوں کو کیسے دکھی کرے گا اس نے تو جانوروں کی سیوہ ماں کو کرتے دیکھا ہے اور ماں کو دیکھا ہے کہ گلی میں سے پتھر چون رہی ہے صبح اٹھ کے سب سے پہلے امی نے باہر جاننا ہے اور گلی میں سے سارے پتے سارے کاغذ چوننے ہیں سارا نالی شالی سب ساف ستری کر کے پھر ہاتھ دو کے کچن میں آنے اور ہمارے لیے ناشتہ بننا ہے جب تک گلی میں ٹین نہیں ہونی ماں نے کبھی بھی ناشتہ نہیں بنانا پھر ہم گلیوں میں کیسے گند پھیلائیں گے ہم لوگوں کی راہوں میں کیسے کانٹے بکے رہیں گے ہم نے آنکھ کھولی تو اپنی ماں کو ایسا کرتا پایا یہ یہ آپ نے ودیت کرنا ہے اپنی نسلوں کے اندر انسانیت کا اترام جانوروں کا اترام انسان انسان تو بہت ہی عرفہ العالی مخلوق ہے نا خیر البشر اللہ پاک نے اس زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہوا ہے جسے صاف کے نام پہ ہم نے ضلیل کیا جسے نندوں کے نام پہ ہم نے ضلیل کیا بھابیوں کے نام پہ ہم نے ضلیل کر دیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا رتبہ کیا ہے اس کے ساتھ کیا ملوزے عدب رکھنا تھا آپ نے کیسے آپ نے اس کے ساتھ ڈیلنگ کرنی تھی آپ اس کو بھول گئی اور آپ نے صرف وہ جو راتوں کو آپ نے جاگ جا کے تصمیح عبادتیں ذکر کیے تھے آپ نے ان لوگوں کو دے دی جن کا نام لینا آپ گوارہ نہیں کرتی جن کو چائے کا کپ آپ دینا نہیں چاہتی آپ نے ان کو اپنے تحجک دے دیئے عدب کو نکال کے بے عدبی پہ اتر کے آپ نے راتوں کی عبادتیں انہیں دے دی جن کو آپ پانی کا گلاس پوچھنا گوارہ نہیں کرتی کتنا گھاٹے کا سودہ کر لیا آپ نے یہ لمح لمح ہمیں اس چیز کو بہت زیادہ سوچنا ہے اور ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا اس کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بیٹا باپ کے برابر نہیں بیٹھتا تھا ہمارے بھائی اگر ابو بیٹھے ہیں تو وہ سائٹ پہ دوسری جگہ پہ ابو کے ساتھ جڑ کے یوں کر کے تانگ پہ تانگ جیسے آج بچے چڑھا آکے ابو کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں ٹیبل کے آگے پیر رہ کے بیٹھ جاتے کبھی ہوتا نہیں تھا بچے باپ کے آگے نہیں چلتے تھے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ابو کمرے میں آئے اور بچے بیٹھے رہے کھڑے ہو جاتے تھے اب یہ حدیعہ عدب اور ابو کے سامنے امی کے سامنے اونچہ بولنا تو بہت برا سمجھا جاتا تھا یہ زیادہ عرصہ اس کو نہیں ہم نے اپنی امیوں کے ساتھ یہ سب کیا ہے لیکن اب سلسلہ کیا ہو گیا ہے کہ اب دن بدن ہم نے جدید تعلیم نے جہاں ہمیں سائنس کی ترقییاں سمجھائیں ہمیں ڈیوائسز پہ ہاتھ مارنا الٹا سیدھا سکھایا وہاں پہ ہمارے ساتھ یہ سب سے بڑا ظلم کیا کہ حدیعہ عدب چھین کے لے گے سب سے پہلے حدیعہ عدب کو کچھلا گدے اور گھوڑے ایک ہی لائن میں بندے باپ ہے تو اس کو سمجھا کہ نام بلایا جا رہا ہے باپ کا ماں کا اور اس کو بڑا کول سمجھا جا رہا ہے ڈیڈی کول بن گئے ہیں یہ کول نہیں بنے انہوں نے اپنی جو ایک ڈسٹنکشن تھی ایک ڈسٹنس تھا دونوں رشتوں کے درمیان جہاں بات مانی جاننی تھی اچھے ماں باپ کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ بچوں کے اچھے دوست بھی ہوں لیکن فاصلے نہ مٹنے دیں عدب کو ملوز خاتر رکھا جائے یہ ہمارا مذہب اس بات پہ بالکل زور دیتا ہے اس کی قطعی طور پہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم عدب کو دیس نکالا دے دیں ہمارے گھروں سے سب سے پہلے عدب نکلا ہے بچے جو تم سمیت بلکہ پینسلیل کے ساتھ ہمارے سروں پر چڑھ کے ناچھتے ہیں اور ہم اس کو سمجھتے ہیں بڑی آزادی سمجھتے ہیں بڑے ہم زندہ دل ماں باپ ہیں بڑے لبرل ماں باپ ہیں یہ لیبرٹی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کتائی طور پہ کس نے مجھے بتایا کہ ان کا پاکستان میں پلات تھا ایک ہی پلات تھا تو کہتی ہیں کہ دو بھائی ہیں چھوٹا بھائی جو ہے نافرمان بھی ہے ماں باپ کا تو والدین نے کہا کہ آپ پلات اس کو دے دو تمہارے پاس تو کینیڈا میں وہ بہت کچھ ہے پلات اس کو دے دو کہتے ہیں مجھے پتا تھا وہ نافرمان ہے لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ میرے باپ کا حکم ہے میں نے حکم سمجھ کے دستبردار ہو گیا آج میرے پاس میرے بھائی کے پاس جو نافرمان تھا وہی ایک پلات ہے مجھے اللہ نے ایک چین عطا فرما دی ہے صرف معدب ہونے پہ معدب ہونے پہ ایک بچہ ریٹائر ہوا جیسے آرمی میں پاکستان میں جلدی ریٹائر ہو جاتے ہیں ابھی پچیس تیس سال کے ہوتے جو لوگ آگے پرموشن نہیں لیتے لور رینک سے یا آپ اگر آفیسر بھی ہو تو آپ لیفنی ایٹ کے بعد کیپٹن ہوتے دن میجر پہ آپ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہو تو یانگ ایج ہوتی ابھی بالکل تو ریٹائر ہوئے تو ظاہر ہے خاصا پیسہ ان کو ملا اب انہوں نے آتے ہی وہ پیسہ اپنے ماں باپ کو حج پہ بھیجیا لوگوں نے کہا آپ تو کنگلے ہو جاؤ گے بھوکے ہو جاؤ گے جو کمائی تھی آپ نے اپنے ماں باپ کو آتے ساتھ حج پہ بھیج دیا انہوں نے کہا نہیں جن کا آدم میں نے کیا انشاءاللہ اللہ کریم ان کے بدلے پہ مجھ پہ رحمت کریں گے اور آج وہ بندہ اتنا خوشحال ہے اور حج اور عمرے کے ساتھ تو ویسے بھی وعدہ ہے کہ پیدار پیہ حج عمرے بغیر ریا فسق فسوق کے کرو اللہ کریم تمہاری روزی کو صدا بڑھائیں گے یعنی ریا نہ ہو دکھاوہ نہ ہو کہ لوگ ہیں کہ جی باجی بہت نیک ہے نا ہر سال حج کرتی ہیں ہر سال عمرہ کرتی ہیں یا بڑا پیسہ ہے ان کے پاس نا کہ ظاہر ہے اب حج عمرہ افورڈ کرنا بھی تو کوئی آسان نہیں ہے نا کہ بڑا پیسہ ہے ان کے پاس آپ کے آپ کے دل کی نیت کہاں سٹینڈ کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آج ان کے پاس اتنی مالو دولت ہے بظاہر وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی کل پونجی اپنے ماباپ پہ لگا چکے تھے لوگوں کا خیال تھا کہ بے وکوف ہے کوئی بزنس کر لیتا دکان لے لیتا کچھ کر لیتا یہ کیا کر رہا ہے لیکن اس نے بڑی اچھی جگہ investment کر لی نا اس نے دعاوں کی factory پہ لگا دیا دعاوں کی factory بھی وہاں جہاں رب کا جلال ہے دیکھیں رب کشنا کہیں بھی اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتی جتنی حرم میں کعبہ کے سامنے بیٹھ کے نا اس کا جلال جو دل پہ اترتا ہے نا وہ کہیں نہیں وہ introduction کہ ہی ہو ہی نہیں سکتا جو ہتیم میں بیٹھ کے ہوتا ہے وہ ملتی ہے وہ شفقت ملتی ہے اور یہ جو آپ کی پسلیوں کے نیچے ہے نا گوشت کا لوٹتا اس پہ وہ ٹپکتا ہے اور پھر اس کو گداز کر دیتا ہے اس بندے نے اچھا سودا کر لیا مانا یعنی ماننا اور کر دینا بڑوں کے لیے باعدب اور معدب ہو جانا میری بڑی بیٹی جب میں نماز روم میں ہوتی تھی اور وہ جیسے بچیوں نے گھر میں سلیپر پہنے ہو تو آواز آتی ہے سٹیئر چڑھتے ہوئے سٹیئر چڑھتے ہوئے آواز آتی اور جو ہی میرے نماز روم کے قریب آتی تو وہ قدموں کی چاپ بلکل آجتا ہو جاتی تھی اور میرے دل سے دعا نکلتی تھی باد با مراد اللہ سونے یہ اس لئے یہاں آجتا چلنے لگ گئی ہے کہ یہ آمان نماز پڑھ رہی ہیں اللہ سونے اس کو رنگ دیں ماہیں تو موقع ڈھونڈتی ہیں نا ماہیں تو موقع ڈھونڈتی ہیں کہ اس کو رنگ دیں یہ تیرے نام کا عدب کر رہی ہے اگر اچھلتی کودتی بھی وہاں تک آ جاتی تو میں کیا کر سکتی تھی لیکن اس کے اندر اندر وہ عدب تھا اور اس پہ اس کو اور ہماری امیہ حافظ کاری ان کی طرف کمر کر کے نہیں چلتی تھی مسجد میں جانا انٹر ہونا ہم نے سپارہ پڑھ رہی ہونا اور امی نے وہاں سے سیدھا مو کر کے تو بیٹ کی طرف سے چلنا شروع کرنا کہ یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے یہاں استاد بیٹھے میں تو کمر کر کے نہیں چلتی تھی ہم نے وہ سارا کو چھوڑ دیا قرآن کو ہم نے بیٹ بوک بنا لیا پاکی نہ پاکی کو ہم نے چھوڑا ہم نے سوچا کیا ہے تو یہ کتاب ہی تو ہے نا یہ سوچا ہی نہیں کہ کتاب ہے کس کی زندہ رب کی زندہ کتاب اس کی باتیں کسی محبوب کا خات آیا ہو تو سینے سے چپکا چپکا کے رکھیں عرش سے خات اترا ہے جبرائیل لے کے آئے ہیں اور کس کے سینے پہ اترا ہے تو سستی کو تو دیکھیں اور کس کس زبان سے وہ لفظ پڑے گئے ہیں اور کتنے سینوں میں وہ محفوظ ہے اس سے بڑا کیا موجزہ ہوگا کہ قیامت آنے پہ اس کو زندہ اٹھا لیا جائے گا عرش پہ اس کے برک کے رہ جائیں گے اس کے لفظ اٹھا لیا جائیں گے اور ویسے بھی اللہ کی نام کے لیے جو بھی آپ کوشش کریں گے نا کیونکہ اللہ نام اٹھنے والا ہے نا جب آپ اللہ کا نام لے کے چلیں گے تو اللہ آپ کو نہیں مٹائے گا آپ کو عمال میں لفظوں میں کتابوں میں زندہ رکھے گا کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی جو عمال ہے نا آپ کی گفتگو میں بڑی جان ہے اس کی کوئی ریکارڈنگ ہونی چاہیے اس کو لکھا ہونا چاہیے انہوں نے کہا اگر اس میں جان ہے نا تو رب اس کو بچانے کا خود ہی بندوبست کر لے گا مجھے کوشش نہیں کرنی پڑے گی اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے لفظوں میں بڑی جان اور تحصیر ہے مجھے میند کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کو خود زندگی دے گا کیونکہ اس نے جان ڈالی ہے تو وہ اس کو زندگی دے گا تو اگر دین کے کام کے ساتھ آپ جڑیں تو مؤدب مؤدب ہو کے جڑیں کیونکہ یہ تو دیکھیں مال لے کے کس کا بیٹنے جا رہے ہیں پریزیڈنٹ کی اگر کوئی کبنی ہو اس کا مال ہو اس کے امبیسیڈر ہو تو کیسے چلیں گے آپ تو اللہ کا مدینے والے کا مال لے کے جا رہے ہیں وہاں تو حد عدب اتنی ہے کہ آپ کا اونچے بولنا بھی بے عدبی میں آ جائے گا تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ نے اندر جو ہے نا مؤدب ہونا سیکھ لیں انشاءاللہ اور اللہ کریم اللہ کریم انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی خاص حیمد کے دروازے کھولیں گے عزر عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں بہت بڑے مفسر ہیں بہت زیادہ حدیث کے راوی ہیں اور عبداللہ بن عبی بن قاب انساری ہیں ان سے پتہ چلا کہ کوئی حدیث ان کے پاس ہے حدیث لکھنی تھی سفر کر کے خود ان کے پاس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں حضرت عباس کے بیٹے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پوری زندگی گزری ہے بچپن گزرا ہے اور جا کے دروازے پہ بیٹھ کے بجایا نہیں کہ حد عدب ہے اگر میں دروازہ بجاؤں گا تو کیا پتہ وہ مصروف ہو میری وجہ سے ان کو زہمت ہوگی دروازہ نہیں بجایا وہ کسی کام سے باہر نکلے تو دیکھا تو عبداللہ بن عباس دروازے پہ پسینے سہرا کی گرمی عرب کی کب سے گھنٹوں سے کھڑے ہیں تو فرمایا آپ مجھے بلوا لیتے ہیں آپ دروازہ نہ کر لیتے ہیں آپ نے مجھے بلایا کیوں نہیں ہے انہیں فرمایا کہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ استاد کو زہمت نہیں دینی استاد کو تکلیف نہیں دینی مجھے لگا کہ آپ کو اٹھ کے دروازہ کھولنا پڑا ہوگا کیا پتہ آپ کی کوئی مصروفیت اس وقت ہو آپ دروازہ کھولیں گے تو وہ حد عدب ہو جائے گی حضرت زید بن حارس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے ہیں بعد میں آپ نے ان کو ازاد کر دیا حضرت عبداللہ بن عمر ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ان کے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور کچھ سوال کر رہے ہیں تو انہیں کہا کہ یا تو آپ مجھے نیچے اترنے کی اجازت دے دیں یا آپ گھوڑے پہ سوار ہو جائیں تو انہیں فرمایا نہیں میں نے یہی سیکھا ہے کہ علم جو ہے وہ مشکت اور مجاہدے کے ساتھ سیکھا جاتا ہے اور استاد کا عدب کرنا ہے تو انہوں نے ان کے ہاتھ پکڑ کے چوم لی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ با عدب کو عزت دینی ہے محبت دینی ہے یعنی دونوں عزت کرانی بھی آنی چاہیے عزت کرنی بھی آنی چاہیے یہ ہم جو ہے نا ہم چو مکھی لڑائی لڑ رہے ہیں ایک طرف ہمیں رول مارڈل بننا ہے اپنے قاد کو بڑھانا ہے اپنے بچوں کے سامنے اپنے ساتھیوں کے سامنے لیکن آجازی کے ساتھ بڑھانا ہے پھر اپنے بچوں کے سامنے اپنے محباب کو وہ عزتیں دینی ہے وزرگوں کو وہ عزتیں دینی ہے کہ انہیں عزت کرنی آ جائے کئی دفعہ میں دانستہ جب سب بیٹھے ہوتے ہیں کوئی بڑا آتا ہے بزرگ آتا ہے میں کھڑی ہوتی ہوں ان کو بٹاتی ہوں تاکہ وہ ایک ایکچول پریچنگ وہی ہے کہ دوسروں کو احساس ہو کہ یہ قابل عزت ہستیاں ہیں جو یہاں پہ ہیں یہ خواست کا حلقہ ہے ان کے ساتھ ہمیں خاص ٹریٹمنٹ کرنا ہے یہ بزرگ ہیں یہ بڑے ہیں ان کو مقام دینا ہے آپ اپنے روائیوں میں اپنے اٹھنے بیٹھنے میں اس چیز کو ملحوظ رکھا کریں یہ ہمارے گھروں سے نکل چکا ہے حد عدب اور اب اگلی نسل میں وہ بالکل ختم ہو گیا ہے ابو آئے ہیں کمرے میں امی آئی ہیں بچوں کا جو پاسچر ہے وہ چینج نہیں ہوتا یہ اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو خود معدب بننا ہے آپ چلتی پھرتی تحریر ہو گھر میں جو ان کے یاد سے ڈال رہی ہے اگر وہ مجھے اتنے صدیوں پہلے کہ وہ بلی کے بچے یاد ہیں تو آپ کے بچوں کو بھی یاد رہیں گے اگر وہ چڑیا کے گھونسلے یاد ہیں تو بچوں کو بھی یاد رہیں گے وہ لمح لمح آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کو آپ عزتیں دیں گی اس کو وہ عزتیں دیں گے پکی بات ہے جس کو ماں لفٹ نہیں کرائے گی آپ نے دیکھا بچے نینہال کے ساتھ زیادہ ٹیچ ہوتے ہیں کیونکہ ہر وقت ان کا تذکرہ ہوتا ہے ان کے پاس آنیاں جانیاں امی صبح شام ان کو فون کر رہی ہیں تو ان کے لیے وہ ایک امپورٹنٹ چیز بن جاتے ہیں کیونکہ ماں ایک چلی کنوے کر رہی ہوتی ہے ہر بچہ میرے بچے بھی ہمیشہ نینہال سے بچے ٹیچ ہوتے ہیں کیونکہ ماں نے صبح شام اپنے اپنی ماں کو فون کرنا ہے بیٹے کو تو ظاہر ہے وہ تو بیٹا ہے اللہ پاک نے اس کے دل میں کم محبت رکھی ہے ہفتے میں ایک دفعہ اگر وہ میسج کر دے گا یا کال کر لے گا یا بیزٹ کر لے گا تو بیٹیاں تو ایسے نہیں کرتی بیٹیاں تو اپنی ماں سے یہ بھی پوچھتی ہیں کیا پکایا ہے دال بنائی ہے چابل بنائی ہے بیک کیا ہے اوہ یمی اممہ یہ پکایا ہے وہ اپنی ماں سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں وہ بچوں کا رجحان بھی ادھر ہی ہوتا ہے تو لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے روائیوں میں بیلنس بیلنس اختیار کریں اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی نسلوں میں یہ چیز آئے جب وہ اپنے بچوں کو یہ دیکھا کریں کہ وہ باپ بان کے کیسے دیکھیں گے میں ان کو کیا انجیکٹ کر رہی ہوں میں تو تصور کر لیتی تھی دائپر میں بھی بچے ہوتے تو میں تصور کرتی تھی کہ ان کے چہرے پر موچیں لگی ہو بڑے بڑے داڑیاں ہوں چھے چھے فیٹ کے ہوں تو کیسے لگیں گے کیسے بیو کریں گے آپ بالکل اپنی ویجیول جو آپ کی پاور ہے اس میں ویجیولائز کیا کریں اپنے بچوں کو یہ باپ بن کے کیسے باپ بنیں گے شوہر بن کے کیسے شوہر بنیں گے اگر وہ بے سبرے ہیں تو بچے شوہر ثابت نہیں ہو سکتے وہ ایماندار بھی نہیں ہو سکیں گے کیونکہ وہ دوڑ کے ہر چیز کو حاصل کرنا چاہیں گے آپ نے ان کو پرسونیفائی کرنا ہے ایزا باپ اور ان بھی جہاں ان کی شخصیت میں کمیاں ہیں اس میں ٹھہراو پیدا کروانا ہے تاکہ وہ ایماندار سوبر کیونکہ یہ آپ آپ سے پوچھا جائے گا آپ ان کی تربیت کہاں ہیں آپ ان کی یونیورسٹی ہیں یہ پہلے پانچ سال جو درستگاہ ہے نا ماں کی گود یہ یونیورسٹی ہے ایکچولی یہاں سے وہ پی ایس ٹی کر کے وہ بابا جا کے وہاں پہ اے بی سی لکھ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے وہ آج کے بچے کل کے نہیں آج کے باپ ہیں آپ ان پہ پوری پوری محنت ڈالیں لیکن پہلے اپنی ذات پہ محنت ڈالیں اپنی ذات پہ محنت ڈالیں پہلے زمانے میں جو مدرسے تھے ساتھ ساتھ میں آپ کو پاسٹ میں اس لیے لے کے جاتیوں کہ آپ کمپیریزن بنانے میں آپ کو سانی رہے آج بھی مدرسوں میں یہی رواج ہے ہر سبجیکٹ کا فکر کا صرف کا نو کا ٹرینسلیشن کا تجوید کا تفسیر کا علیدہ استاد علیدہ اس کا آفیس ہے کمرہ ہے جس میں وہ بیٹھتے ہیں اور سٹوڈنٹ ان کے پاس جا کے فیض لیتے ہیں اب نظام تعلیم سے کیا بدلہ ہے کہ لیکچرر ٹیچر کمروں میں پہچے ہیں اور سٹوڈنٹ کیفیٹیریہ میں پائے جاتے ہیں ایسا ہی ہے نا کہ جب علم چل کے کمرے میں آکے آپ کا انتظار کر رہے نا تو پھر آپ تک علم ودیت ہی نہیں ہو پاتا ہم چھوٹے تھے تو ہماری امیوں نے میں نے بھی اپنے بچوں پہ یہی طریقہ رکھا کہ کبھی بھی کاری صاحب گھر پہ قرآن نہیں پڑھائیں گے کیونکہ میں نے اپنی امی سے یہ سنا تھا کہ خالی پیٹ اور چل کے جا کے قرآن پڑھنا ہے جہاں بھی پڑھنا ہے آ کے ناشتہ دینا ہے بچے کو اگر پہلے ناشتہ کرایا تو وہ بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ قرآن نہیں سیکھے گا اور یہ چیز میں نے اب تک کرزمائی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اکثر کلاس میں روزے سے ہوتی ہوں اور سپیشل اس دن روزے سے ہوتی ہوں جب میں خالی پیٹ ہوتی ہوں تو اللہ پاک اپنے خاص علم کے دروازوں میں سے کچھ قطرہ عطا فرما دیتے ہیں کیونکہ یہ ربی صفت ہے ربی صفت ہے رب کھانے پینے سے پاک ہے جب آپ اس کی ربی صفت اپناتے ہو تو وہ اپنے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام کیا کرتا علم عطا فرماتا ہے بھرے پیٹ کے ساتھ نہیں سیکھا جاتا اب کیا ہوا پھر میں نے اپنے بچوں پر یہ بلکل پریکٹس کیا بڑی کامیابی سے کی اسکول جانے سے پہلے قرآن وہ اسی نعمت سے پڑے کہ بخالی پہ کوشش کی کہ وہ چل کے جا کے قرآن چل کے ان کے پاس نہ آئے یہ قرآن کا عدب ہے آج کاری صاحب ہمارے لیونگ رومز میں بیٹھے ہیں اور بچے کہہ رہے ہیں اوہ مان آگیا نا نا قدری ہو گئی ہے جتنی چیز آپ کے اپروچ سے دور ہوگی اور آپ مجاہدہ قدم اٹھا یہ مجاہدہ مشاہدہ دیتا ہے حضرت امام غزالی کے بارے میں آتا ہے غزالہ گاؤں سے ان کا تعلق تھا اور وہاں پہ کسی بہت بڑے سردار کو جیسے جاگیردار ہوتے ہیں پہلے تو علم خاص خاص طبقوں میں ہوتا تھا عوام کے پاس تو علم آئی نہیں سکتا تھا ان کی اپروچ سے بہت دور ہوتا تھا تو وہاں پہ ان کو دور سے استاد پڑھانے آتے تھے اس گاؤں کے وڑیرے کے بادشاہ جو آپ اس کو کہہ لیں سبیدار اس کے بچے کو پڑھانے آتے تھے اب یہ دو سال کا بچہ ہے دو سال کا بچہ جو بعد میں امام غزالی بنے ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ استاد ہیں یہ پڑھانے آتے ہیں میری تو پہنچ ہی نہیں سننے نہیں سکتا پہنچ ہی نہیں سکتا کیا کرو وہ گاؤں سے سواری کی لگام پکڑی اور کہا کہ میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں نے کہ میری پاس تو ٹائم نہیں ہوتا اس طرح گیدرنگ تو نہیں تھی one to one پڑھایا جاتا تھا علم پورا استاد اپنا سینہ کھول 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 ہر ترہ کا علم اب ہمارے تو ہر سبجیک کا سپیشلیسٹ ہے کہ وہ اسٹری کا ٹیچر ہے وہ انگلیش کا فزیکس کیمیسٹری وہ ایک ہی ذات میں اتنا علم ہوتا تھا اور وہ پورے کا پورا انڈیل دیتے تھے اپنے ستوڈن کے اوپر تو جماعت کا تصور کم تھا جو امیر لوگ ہوتے تھے ان کے پاس بچے ہو تو پوچھ لو انہیں کہ ٹھیک ہے یہ ڈیل کرتے ہیں کہ جب روز آپ پڑھا کے جاؤ گے تو میں آپ سے کوششن کر لیا کروں گا چلتے چلتے آپ کے ساتھ پہلے دن جو اس بچے نے کوششن کیا چھے میل کا سفر تیہ ہو گیا اور وہ سوال اور وہ بچہ دس سال تک اس ستاد کے ساتھ روز چھے میل پیدل چل کے جاتا اور پھر واپس ستاد کو بھیج کے واپس پیدل آتا بارہ میل کا سفر کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ علم چل کے ہمارے پاس آجائے میری کلاس ہو رہی تھی تو وہاں پہ ایک لیڈی میرے پاس آئی اور انہیں مجھ کہ میں قرآن نہیں پڑی ہوئی کلاس کے بعد دو تین بیگ پہلے کی بات ہے میں قرآن نہیں پڑی ہوئی تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس جا کے پڑ تو آپ مجھے گھر آکے قرآن پڑھا دیں گی تو چاہے انہوں نے جتنی بھی معصومیت سے کہا مجھے یہ نہیں لگا کہ جس کتاب کا انہوں نے نام لیا ہے میری جان میری نسلیں بھی اس پہ اگر آخری کترہ بھی لگا دیں تو وہ بہت تھوڑا ہو گا لیکن مجھے یہ حساس ہوا کہ میرے پاس ٹائم نہیں میں جا نہیں سکتی فرصت نہیں ہے تو آپ روز آکے مجھے قرآن میں پڑھاتی رہی ہوں اللہ پاک نے مجھ سے یہ کروایا ہے گھر میں جا کے پڑھاتی رہی ہوں ایسی بات نہیں ہے اور شاید اسی وجہ سے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں لیکن مجھے یہ لگا کہ ہمارے نزدیک اس کتاب کی یا اس کے پڑھانے والے کی سے زیادہ ہماری اپنی مصروفیات ہم نے پریورٹی نہیں دی ہم نے یہ حد عدم میں آ رہا ہے میرے لیے نہیں قرآن کے لیے آ رہا ہے میری تو خیر کوئی اقعات ہی نہیں ہے ہمیں اپنے بولوں پہ اپنی سوچوں پہ اپنی روئیوں پہ اپنے روئیوں پہ آپ کو گھور کرنا ہے اور ویسے بھی اب لیکچر کلاس روم میں کلہ کھڑا ہوئے دو سٹوڈنٹ کلاس میں بیٹھے ہوئے باقی برگر ہاتھ پکڑا کوک پکڑا پیچھے گستے آرہے ہاتھ میں ڈیوائس پکڑی ہی پڑا رہا وہ ڈیوائس پکڑی ہوئی ہے نہ ٹیچر میں وہ دم خم ہے کہ انگیج کرے نہ اس کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ ان کی سائکی سے کھلے اور ان کو آلڈ کر کے رکھے یہ بھی تو ایک فان ہے مجبعہ کو باندھ کے رکھنا کیونکہ بچوں کے اب یہ برائی آپ کے بچے کے ہاتھ میں ہے دیوائس کی صورت میں اس کی رضائی کے اندر ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں اس کے کانوں میں کیا لگ ہوئے ہیں کون سی آوازیں اس کے یہ کان کا سفر جو دل تا کہنا یہ سارے ایمان کی راک آلی کرتا ہے اب شرفہ عمرہ اللہ دیندار وہ سب اس آگ میں جال رہے ہیں یہ آگ ہر ہتھیلی پہ یہ انگارہ ہے نا دیس مبارکہ کہ قربے قیامت میں ہر ہتھیلی انگارہ لے گی انگارہ ہے ہر ہتھیلی پہ یہ آپ کا سیلپ پون ہے انگارے لیے پھر رہے ہیں چنگاریاں لیے پھر رہے ہیں یہ ہماری رضائیوں کے اندر ہیں ہمارے سوپ ہمیں نہیں پتہ ہمارے بچے کس نیج پہ چال رہے ہیں کلاس میں ٹیچر کو نہیں پتہ کہ سٹوڈنٹ اس وقت اپنی گود میں رکھ کے وہاں پہ وہ کیا دیکھ رہا ہے ہماری ایک بہن عمرہ کر کے آئیں تو دو تین دن پہلے ہمارے مجھے بتایا انہیں کہ ہم ٹیکسی ہم نے لی اور جو ڈرائیور تھا اس نے سامنے ڈیش بورڈ پہ جو ڈیوائیس رکھی ہوئی آئی پیڈ پہ رہا اس پہ مووی چال رہی ہے ایک ایک فون پہ ٹیکس کر رہے ایک سے سیل فی بنا رہے دونوں پاؤ سیٹ کی ڈرائیو کر رہے اور ون تھرڑی بے ڈرائیو کر رہے گویا ڈیوائیس میں کوئلوں نے نہ کسی مقام کو چھوڑا نہ کسی دیس کو چھوڑا نہ کسی اللہ والے کے گھر کو چھوڑا نہ کسی درویش کے گھر کو چھوڑا اب اس آگ سے ہمیں خود کو بچانا کیسے ہے اور اس کے لیے بچوں کی نفسیات کو باندھنا کیسے ہے انہیں عدب پہلا کرینا سکھا کی چلانا ہے جب عدب نہیں ہوگا تو بات سنیں گے نہیں میری جان کسی کا اطرام کرتے ہیں تو بات سنتے نا اس کی ورنہ تو کہتے پہلے آپ انہیں عدب سکھائیں گی تو آپ کی بات سنیں گے اور عدب کوئی انجیکشن نہیں ہے کہ اسے لگا دیا جائے کوئی ٹیبلیٹ نہیں ہے کہ اتنی پوٹینسی کی دے دی جائے تو وہ بادب ہو جائے گا یا کوئی انسولین نہیں ہے جو اس کی ناف پر رکھ کے لگا دیں سب کو پتہ بہت کم ہمارے ہم دیکھا جاتا ہے کہ یہ نانی ہے یہ دادی ہے اس کے لئے پورے گھر پہلے باپ کھڑا ہوگا پہلے اس کا بچہ بھی کھڑا ہوگا پہلے تو بیٹی کھڑی ہوگی تو پھر داماد بھی کھڑا ہوگا پھر ان کے بچے کھڑے ہوں گے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہم نے سوچا ہم بڑے مارس کھڑ لوگ ہیں اور ہمیں تو بس آگے بڑھنا ہے اور تہذیب کو چھوڑ چھاڑ کے ہم نے برابری کا ایسا ڈڈڈ ڈھول پیٹا کہ سب کو لگا کہ یہ تو بڑے old fashion school ہے لکھناو کی تہذیب وہ ہمارے گھر سے ہمارے بچہ کچھ آدب بھی لے کے چلی گئی اور ہمیں کنگلا بینک رب کر کے اس نے چوک پہ چھوڑ دیا تپتے سورج کے نیچے کوئلوں کے اندر چھوڑ دیا آپ دیکھیں فہاشی نظر آتی ہے بے حیاءی نظر آتی ہے کسی بندے نے بے ودہ کپڑے پہنے دور سے نظر آئے گا ہم اس کو کوشش کریں گے کر لیں گے لیکن یہ جو بے ادب ہونے یہ نظر نہیں آتا ایکچولی بے ادب اندر پلتی رہتی ہے پھر کہیں کہیں آپ کا رویہ وہ وامی ٹاوت ہوتی ہے آپ کے رویہ سے وہ چھلک جاتی ہے تم سٹرول لے سکاف لے لے لیکن بے ادب نظر نہیں آتی ایکچولی یہ اندر ہے اس ڈھکی چھپی ہے لہٰذا مائیں وہ واہ ڈاکٹر ہیں جو انہیں ڈائیگنوز کر سکتی ہیں جو اندر پر ورش پار رہی ہیں اگر تو ہمیں بات سمجھ آجائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے موڈب ہونا سکھایا ہے اگر ہمیں ایسے سمجھ آجے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہمارے لئے کافی ہے ان کا کہنا ہی کافی ہے تو پھر تو بات بن جاتی ہے یہ تو ادب کے کرینوں میں آئے گا اگر ہمیں اس لئے سمجھ آئے کہ اسے ہمیں نقصان ہو جائے گا بجاداد سے آپ کر دیں گے براسط نہیں ملے گی تو پھر یہ دکھاوے میں آجے گی ریاں میں بڑی باریک سی لائن ہے اس نکتے میں اللہ کی رسول نے فرما دیا ہمارے لئے لئے اتنا کافی ہے آمن و صداق کہ با عدب ہیں تو بامرات ہیں جو بڑوں کا عدب نہیں کرتا چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں یہ رول اگر میں سمجھ آجائے تو میرا خیال ہے اور ویسے بھی یہ دیکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے بہت محبت ہے لیکن عدب سے خارج ہوتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ محبت بغیر عدب کے ہو سکتی ہے آپ اپنے ماباپ کو دیکھ لیں اپنے ہسمنٹ کو دیکھ لیں اپنی ساس بڑی نندوں کو دیکھ لیں محبت جب ہوتی ہے عدب ہوتا ہے عدب اور محبت یہ blend چیز ہے اس کو دو پورشن میں تقسیم کاری نہیں سکتے یہ دعوی پھر جوٹا ہے سرا سار کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں لیکن عدب نام کی چیز نہیں ہے تو وہ محبت جوٹا دعوی ہے آپ کا بچہ کے بڑی محبت کرتا لیکن آپ کا عدب نہیں کرتا مانے گی آپ اس کو نہیں نہ مانے گی جوٹا اتاریں گی کہ یہ ایک ایسی محبت ہے جس میں عدب نہیں ہے تو معدب ہو سب سے زیادہ ضروری ہے اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ برابری کا جو ہے western style اب بکر اب بکر ہی رہیں گے اور اب جہل اب بھو جہلی لے گا اب مسابات میں بھی categories ہیں خواست کی اور عوام کی نیک کی اور بد کی آپ یہ نہیں کہتے کہ سیم ہی ہے سیم کیسے ہو سکتا ہے اسے تو رب نے سیم نہیں کیا آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ جتنا برزی modernism کا literature پڑھ لیں آپ اس کو سیم کار نہیں سکتے ہو ہی نہیں سکتا عبادت تو جنت میں لے جائے گی لیکن عدب آپ کو رب سے ملا دے گا پکی بات ہے جنت لینی ہے جنت والے کو پالے جہاں سے سرچشم پھوڑتے ہیں جنت وں دے رہی ہوں کہ آپ عدب کریں موضب ہو تو رب کو پالیں موضب ہو نا ان پر میند کرنی پڑے گی اور ویسے بھی عربی کے قابط ہے جو عدب میں داخل ہو گیا وہ پا گیا بسل مل گیا اس کو جس نے عدب پایا اس کو بسل مل گیا بسال رب کیونکہ اللہ پاک کو یہ پسند ہے یہ پسند نماز دیکھیں پوری کی پوری موضب عدب کرنا سکھاتی ہے پیشان نہیں کسی کے سامنے نہیں رگٹ تو اس کے سامنے نا سے لائنے نکل آتی ہے یہ عدب سکھایا جا رہے جھوکنا رکو یہ عدب ہے موضب کھڑے ہو رکھو گے میں تمہاری طرف متوجہ رہوں گا جو ہی دیان اٹھایا میں ہٹ جاؤں گا دمکا کے عدب کروایا ہے ٹھیک ہے نا امام ابو نیفہ کے استاد تھے اُن کا نام حضرت حماد رحمت اللہ اللہ تھا حضرت عمام ابو نیفہ کے شاگیز یہ بتاتے ہیں اور لکھتے ہیں نہیں سنا پہلے وہ حضرت عمام کے لئے مانگتے تھے پھر اپنے والدین کے لئے مانتے تھے اور ان کے بیٹوں سے بھی ایک روایت ہے کہ ہم نے پوچھا کہ یہ عمام کون ہے آپ ان کے لئے سب سے پہلے دعا مانگتے پھر آپ اپنے دادی دادا کے لئے یعنی اپنے والدین انہیں فرمائی کہ میرا استاد ہے میرے والدین نے مجھے وجود دیا اس استاد نے اس کو پاک کیا تو یہ جنت میں جانے جو گا برنا اگر یہ نہ ملتا تو یہ والدین کا دیا وہ وجود دوزخ کی آگ میں جال جاتا یعنی والدین کا حسان ہے کہ انہوں نے مجھے وجود دیا ہے لیکن یہ وجود استاد کے بغیر دوزخ میں جلنے قابل تھا استاد نے مجھے اس وجود کو جنت میں جانے کے قابل بنا دیا تو جس سے زندگی میں میں نے آپ کو بتاتی ہو نا کہ وہ دعا ایسے کر لیا کریں کہ اللہ کریم زندگی سے جس سے ہم نے خیر کا کوئی ایک بول بھی سیکھا ہے اپنی پدائش سے لے کر سیکھیں گے موت تک اللہ سونے اس کو اس کی نسلوں کو رنگ دیں دنیا اور آخرت کی خیریں دیں حفاظتیں دیں اور ان کے حامی و ناصر بن جائیں ٹھیک ہے نا ایسے ایک دعا کر پھر اپنے لئے اپنے والدین کے لئے مانگ لیا کریں اس دعا پہ آپ کا خاص اللہ کی رحمت کا سایہ بھی ہو جائے گا کہ اللہ خود استاد ہیں کائنات کے مولم ہیں سکھاتے ہیں قرآن کے ذریعے سکھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کائنات کے سب سے بڑے استاد ہیں تو جب استاد وں کے لئے مانگ نا آئے گا تو وہ اشتراک پیدا ہوگا استاد وں میں اس سے پھر آپ رنگے جاؤگے جو استاد کے لئے عدب رکھے گا اللہ کریم اس کا علم بڑھائیں گے اور جو والدین کے لئے عدب رکھے گا اللہ کریم اس کا مال بڑھائیں گے اس کے وادے ہیں اور وہ بڑھاتے ہیں یہ وہ سرچشمے ہیں جہاں سے پیز ملتا ہے اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اصلا سرچشموں کو چھوڑ کے ہم راج آتے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہماری دعا کرنا گھر میں وہ مین سورس پڑے ہوئے ہیں امام احمد بن حنبل کا نام آپ نے سنا ہوگا تو ان کے استاد تھے ازد امام شافی دونوں ہی بڑی ہستی ہیں دونوں ہی بہت بڑی ہستی ہیں اتنا اترام کرتے تھے کہ میں اپنی کتاب کا ورد زور سے نہیں پلٹتا تھا مجھے پلٹنا ہوتا تھا تو میں رک جاتا تھا کہ وہ جو اس کی آواز آئے گی تو میرے استاد ڈسٹرب ہو جائیں گے یہ اور پھر رب نے امام احمد بن حنبل بنا دیا سعودی عرب میں سارا ان کی فق کو فالو کیا جاتا ہے ہمارے لئے سارے امام کا اولی اترام ہے آج ان کی فق کو فالو کیا جاتا ہے امام شافی کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھتے تھے بالکل اپنے پیروں کو ہلاتے نہیں تھے پیج نہیں ہلاتے تھے اتنا عدب تھا اس لئے تو امام بنے ہے نا ہم کہتے ہیں ہم میند کوئی نہ کریں امام ت پالے ہمارے بچے بھی متقین کے عالموں کے امام بن جائیں یعنی کہتے تو میند آپ سے مانگ رہے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی راؤں پر نہ چلانا جن سے ناراض ہوا لیکن ڈریس انہی کا پہن یں گے تریقے انہی کے اختیار کریں گے چھوڑی کانٹے وہ ہی ہوں گے دعا یہ مانگتے ہر رکت میں پہنے کہ ان کی راؤں پہ چلانا جن سے خفا ہوا کام نماز کے فورا بعد وہ کرتے ہیں پہن ان جیسا پسند کھانا ان جیسا پسند ڈری ان کی پسند چال ڈال ان کی پسند کولو فیل کا تضاد تو دیکھ پہلے اب یہ سے عد عدب دیکھ لے نا بے عدبی تو ہے کہ اب میرے ساتھ یہ مانگ کے نکلیں اور باہر آگے کیا کر رہے ہیں نماز کے اندر تو اس کی مانتے ہیں دو ہی سجدے کرتے ہیں تین نہیں کرتے حکم نہیں ہے باہر نکلتے تو مرضی کے مالک ہے نا یعنی وہ پانچ سیکنڈ تک ہم عد عد دکھا رہے ہوتے ہیں نماز سے نکلے تو مان مان نماز میں گے تو رب مان یہ تو بات نہ نو ہی تو دو غلا پان ہے نا یہ محبتہ نہیں ہے آپ خود آپ کو تو لیں تو یہ یاریاں تو نہیں یاریاں تو نہیں جنت تک کی جانی یاریاں اور ویسے بھی دیکھیں کہ آپ چیز کسی سے فکیر نے مانگی ہو دس روپے مانگ رہا پچاس روپے مانگ رہا کتنے ترلے منتے ڈالتا آپ اسے نوکری بنگلے گاڑیاں سیت مانگتے ہیں وہ ویسے گرگڑاتے ہی نہیں ہے آدھی عدب نہیں ہے اس میں فکیر کو دیکھ لے پچاس روپوں کے لیے پیری پڑ جاتا ہے لے چھوڑتا ہے نہیں جان چھوڑتا دس دکانے آپ چلی جائے آخر دیکھ اٹھانا پڑتا دروازے کیا بیستی ہو رہی ملے والے کیا کیا گے اور آپ اس سے کیا مانگ رہی ہیں پانچ ہزار سکیر فٹ کا گھر بڑی بڑی فراریز اور یہ وہ اور رو فکیر جیتنا بھی نہیں رہی جو پچاس روپے کے لیے رو رہ ہے یہ بھی عدی 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 آپ فکیر سے سیکھیں کہ آپ کو کیسے کرنا حضرت امام احمد بن رو رہی سیکھیں ان عدی 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 ماشاء اللہ سے تو سارے لوگ عرب میں کیونکہ ہاتھی نہیں ہوتا کہیں سے عدی عدی سارے سٹوڈنٹ اوٹ بھاگ گے کتنا بڑا جانور آگیا 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 جو شور ہوا سارے اوٹ کر بھین عدی عدی اکیلے رہے گے تو امام مالک نے پوچھا کہ امام سوری امام احمد بن امبل نے پوچھا کہ یا یا آپ نہیں گئے انہیں کہا میں اندلس سے اتنا سفر کر کے قرآن و عدیث سیکھنے آیا ہوں میں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا اسے میرا کوئی concern نہیں ہے انہیں کہ میرے قریب آجو ایسا علم اس چشم بینہ نے وضیعت کیا کہ ان کا اتنا بڑا نام ہے تفسیر میں فق میں اور اندلس میں واپس جا کر انہوں نے زمانے کو چلایا یا یا اندلس ہی بانگے وہ صرف اس ادب پہ کس تاک کے سامنے سے اٹھ کے بھاگنا نہیں ہے سارو نے ہاتھی دیکھا ان کے لیے بھی عجیب چیز تھی کنٹرول سیلف کنٹرول یہ جو سبر ہے پیشنس یہ ادب سکھاتا ہے آپ کو کسی کی بات بہت بوری بھی لاغ رہی ہے آپ اپنی وائس ریز نہیں کرتے ہو منتج کہاں پہ ہو رہا ہے ادب پہ جا کے ہو رہا ہے یہ سبر دیکھنے میں یہ ایک ڈیفرینٹ آپ کا ایسپیکٹ ہے پرسنیلٹی کا سبر لیکن وہ جا کر رہا ہے اس سے کوشش کریں کہ اپنے بچوں میں سبر ودیت کریں مائے جب بچوں کو فیٹ کراتی تھی نا تو ان کی عادتیں بچوں میں منتقل ہوتی تھی نا کیونکہ ان کا جس جسم پی کے پلتے تھے اب عادتیں کون سی منتقل ہو رہی ہیں وہ جو پاورڈر کے دودھ میں وہ جو آپ کے فارمولوں میں ہیں وہ تک 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 دوڑا وہ کارٹون والی ہے بچ دو سیکنڈ سے زیادہ سٹیمنا نہیں ہے پیشنس نہیں ہے وات ایلس آئم بورڑ what to do where to go what وہ ہو گیا ہے وہ بچوں میں وہ ودیت ہو گئی ہے وہ سینے سے جو لمس لے کے وہ سوچیں وہ سبر وہ سکون وہ بچے میں ودیت نہیں کر رہا اس لیے وہ ہائپر جنریشن آ رہی ہے اور ہائپر جنریشن ریسپیکٹ کر نہیں سکتی عدب کے لیے بہت پیشنٹ ہونا پڑتا ہے کہ آپ کسی کو راستہ دے رہے ہو تو وہ بوڑا ہے کمزور ہے وہ اتر رہا ہے وہ چاڑ رہا ہے بچہ تو کہے گا سائٹ سے دھکا دے کے دوڑ کے چاڑ جے نا یہ تو اممہ جی تو اتنی بوڑیاں گھنٹا لگائیں گی کرنے میں ہے نا وہ وہ پیشنس اس کے لیے بہت بنیادی کی ہے موڈب ہونے کے لیے آپ پہ صبر ہونا چاہیے حکیم لکمان سے کس نے پوچھا کہ آپ نے صبر عدب کہاں سے سیکھا ہے اتنے آپ موڈب ہیں ذرہ حکیم ہیں قرآن میں ذکر ہے انہیں فرمایا میں نے بے عدبوں سے سکھا ہے جو کام وہ کرتے تھے میں نے وہ زندگی میں نہ کیے وہ میرے استاد تھے بے عدب میرے استاد تھے کہ میں ان کو دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ مجھے نہیں کرنا آپ کے سامنے کوئی بری حرکت کریں آپ اسے لرن کرو آپ کو جو چیز گران گزرتی ہے نا بے عدب لگتی ہے اس سے آپ لرن کرو حضرت بروان الدین کی بہت زیادہ کتابیں ہیں انہیں بہت کچھ لکھا ہے عدب کے بارے میں تو ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بخارہ میں ان کے شاگیر تھے انہیں ان کا واقعہ لکھا ہے حضرت بروان الدین میں کہ بخارہ میں کوئی بزرگ تھے مسجد میں درس دے رہے تھے اور بار بار درس دیتے وہ کھڑے ہو جاتے پھر بیٹھ جاتے درس دیتے پھر کھڑے ہو جاتے پھر بیٹھ جاتے درس دیتے ہوئے بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسے کیوں کر رہے تھے ان نے کہا کہ میرے استاد کا بچہ تھا وہ کھیلتا کھیلتا کبھی مسجد کے دروازے کے سامنے آ جاتا میں اس کے عدد میں کھڑا ہو جاتا کہ میرے استاد کا بچہ ہے اسی لیے تو وہ بخاری شریف پڑھا آ رہے تھے نا بخارا کی مسجد میں بیٹھ کے ہم کہتے ہیں ہم پا بھی جائیں لیکن یہ ہے کہ مائے فٹ عزت خون کرے کیوں کریں سارے برابر ہیں جی کوئی اسمانوں سے تھوڑی اترے ہیں کیا ہے تو دو لفظ پڑھنے بولنے آگیا تو کیا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں it's not a big deal ٹھیک ہے نا عددی عدب کو آپ اپنے گھر میں گھر سے باہر آج ایک اپنیت کر لیں ہم معدب بچے پیدا کریں گے اور جو رب نے دیئے ہیں اب بوڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی شرط لگا دی ہے جو دیئے ہیں آگے ان کے بچوں کے جو بچے ہیں جو بچوں کے بچے ہیں جو بچوں کے بچے ہیں آگے آپ کی دوسری جنریشن جو آپ کی گود میں پلے گی نانیا دادگی انشاءاللہ بنیں گی ان میں آپ عدب وضیت کریں گی اگر آپ یہ نیت لے کے اٹھ جائیں کہ جو بچے آپ کے پاس اللہ کی رحمت سے موجود ہیں ان میں عدب کیسے وضیت کرنا ہے خود معدب ہونا ہے اگر میں اپنے بچے کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو جاؤں گی تو میرا بچہ میرے لیے بھی اٹھ کے کھڑا ہوگا کہ ماں اٹھ کے کھڑی ہوئی تھی چھوٹے بچے تھے میرے تو میں نے ہمیشہ ان کو آپ جناب کر کے پوری زندگی بلایا کبھی تو نہیں بولا اپنے بچوں کو تم نہیں بولا اور کبھی بھی نہیں بولا تم یا تو نہیں آج تک نہیں آپ اور ان کے لیے جماع کا سیاں بولا ہے تو میری ناند اکثر مزاق کرتی تھی کہ لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑے بزرگ تشریف لیا ہے نا یہ یہ کار رہے ہیں آپ یہ کار لو آپ یہ دے دو تو مجھے یہ تھا کہ اگر میں آپ بولوں گی تو میرا بچہ مجھے آپ بولے گا میں اسے ایکسپیکٹ کروں کہ آپ بولے اور میں اسے تو بولوں تم بولوں تو وہ کیسے بولے گا یہ تو کانٹرہ ڈیکٹری ہو جائے گا نا ٹوٹلی بچے کے لیے اس کے چھوٹے سے دماغ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی اسے سکھانے کے لیے پہلے خود آپ نے ان کے ساتھ ایسا رویہ کرنا ہے کہ جیسے وہ بڑی موتبر ہستی ہیں ہیں بھی موتبر ہستی ہیں امتی ہیں بھئی اشرف المخلوقات ہیں نبی کے امتی ہیں ہماری گود میں ہیں اور اللہ کریم کیا پتہ دین سے ان کا کتنا بڑا کام لینے جا رہے ہوں تو لہٰذا آپ اپنے بچوں کا عدب کریں ان کے لوگ کہتے ہیں کہ بچے سلام نہیں کرتے آپ خود سلام کریں السلام علیکم بیٹے کیا حال ہے آتے جاتے سلام کریں سلام کا تو اتنا حکم ہے کہ اگر دو صحابہ جا رہے ہوتے تھے درمیان میں درخت تائل ہوتا ایک دائیں سے مڑتا ایک بائیں سے دوبارہ ملتے تو سلام کرتے اتنے لمحے کے لیے بھی اگر آپ ایک دوسری سے جدا ہو جائیں تو آپ سلام کریں آپ صبح نیچے آتی ہیں آپ کے حسن میں بیٹھے آپ اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو آپ دوبارہ اوپر گئیں آپ نے ان کو دیکھا اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو کس نے مجھے کہا با جی ان نے سلام کر آنگے کہنگے چل لی ہو گئی ہے تو آپ نے آج کی ہو گئی ہے طبیعت میگم صاحبہ نے ٹھیک ہے لیکن آپ سلامتی بھیجیں آپ سلام کریں ان کو بار بار سلام کریں جیسے پچھلے ایک لیکچر میں میں مینچنڈ کر رہی تو میں نے کہا یہ مرد بڑی جو ہے نا محسوم مخلوق ہیں تو بعد میں مجھے میسیج آیا کہ وہ محسوم صرف آپ کے گھر میں پائے جاتے ہیں ہمارے گھر والے بڑے خراب صرف آپ کے گھر وہ مخلوق پائی جاتی ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ خود ان کو عزت دے ان کو مختبر بنائیں پھر یہ اصل میں اپنی روٹی ہوتی ہے دوسرے کی پلیٹ میں رکھ کے کھاتے ہیں یہ جو عدب ہے نا آپ دوسروں کو دیتی ہو دوسرا وہی عدب آپ کا آپ کو لٹا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لہذا آپ بچوں کو جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کریں آپ کے لیے کھڑے وہ آپ کو جگہ دیں آپ کو بٹا آپ ان کے ساتھ کرنا شروع کر دیں وہ give and take ہے وہ آپ کو انشاءاللہ دیں گے اور کوشش کریں کوشش کریں کہ آپ سپورٹیو بن جائیں دوسروں کو سپورٹ کرنے والے بنے آپ ہر لمحے سپورٹیو ہوں help out کرنے والے ہوں ہر لمحے ہر ایک کو جانوروں کو انسانوں کو اور وہ کیسے ہے آپ میں موڈیسٹی آئے آجزی آئے مہمانداری آئے مہمان کو عزت دیں عدب دیں بچہ آپ سے سیکھے گا پوری زندگی مہمان کو عدب دے گا اگر اس نے دیکھ لیا ہے کہ امان نے کہا اوہ کیا مسئیبت ہے اس وقت آگے پورا زندگی وہ مہمانوں سے چڑے گا کہ یہ کوئی فالتوں سی مخلوق ہیں جو آ جاتے ہیں اور چائے کا کپ پی کے چلے جاتے ہیں کوشش کریں شیئر کریں اس سے عدب develop ہوتا ہے شیئرنگ سے شیئر یہ نہیں کہ آپ کے پاس ڈالر ہیں تو آپ بانٹی پھر رہی ہیں نہیں ہم عورتوں کے پاس کھاں ڈالر ہوتے ہیں شیئرنگ میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ علم بانٹ سکتے ہیں اچھی بات بانٹ سکتے ہیں آپ دعا بانٹ سکتے ہیں امت کے لیے مخلوق کے لیے کریں یہ آپ کی شیئرنگ ہے یہ آپ کو معدد بنائے گی آپ دوسروں کا دکھ سنکے ان کو تسلی دے سکتے ہیں یہ آپ یہ آپ کا سپورٹیو ہونا ہے آپ کا یہ ڈلیور کر رہی ہیں آپ سائٹی کو ڈلیور کر رہی ہیں دوسروں کو تسلی دے سکتے ہیں آپ خدمت کے نام پر ان کی کسی بھی قسم کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں whatever you can do آپ دوسروں کی بدتمیزی پر سبر کر سکتے ہیں یہ آپ کا سپورٹیو ہونا ہے آپ دوسروں کے لیے سبر کریں ادب اختیار کریں اکل کا مشورہ دیں دوسروں کو کوئی آپ سے مشورہ لیتا ہے اچھا مشورہ دینا یہ بھی آپ کی بہت بڑی خدمت ہے اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ہونر ہے آپ کو اچھا بولنا آتا ہے آپ ڈاکٹیو ہیں انتاکوئی اچھی بات کنوے کر دیں آپ کو کوئی سلائی کڑھائی آتی ہے آپ کو کوئی کوکنگ کی ریسپی آتی ہے آپ اپنا ہونر بانٹے بانٹنے سے یہ انشاءاللہ بڑے گا اگر آپ کے پاس کوئی اختیار ہے آپ کسی ادارے کو چلا رہے ہیں آپ کی سبارڈی نیڈز ہیں آپ کے انڈر لوگ کام کرنے والے ہیں آپ گھر کو چلا رہے ہیں شور آپ کے انڈر آپ گھر کو چلا رہے ہیں شور اگر آپ کے انڈر نہیں بھی ہے کہتی ہوئے 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 ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ یہ ہے کہ آپ کی جو رہیت ہے نا اس کے ساتھ آپ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے متاترے بے جا اختیار کو اختیار نہ کریں آپ کو اختیار ہے آپ بچے کو تھپڑ بھی لگا دیں گی وہ کچھ نہیں کرے گا آپ نے اپنا اختیار رکھا ہے وہ اگلے کو مہدب بنا دے گا اب میرا نکتہ سمجھ رہی ہے نا کہ یہ جو میں چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ کو سپورٹیو بنائیں گی اور آپ کے گھر میں عدب کو لائیں گی جس کو دیس نکالا ہر گھر سے ملا ہوا ہے اور اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ خوش رہیں سکون سے رہیں تو کبھی بھی رب کی جو آپ کو عطائیں ملی ہوئی ہے نا اس کو اپنا حق نہ سمجھنا کہ میں تو لائک تھی اس لئے مجھے مل گیا i did hard work that's why i got this i did my graduate i go to school day and night i struggle that's why i got this this position this much money this status this house because of me no جب بھی آپ نے رب کی عطا کو اپنا حق سمجھ رہی ہے آپ دکھی رہیں گے اس پہ آجازی اور موازدہ ہوں اللہ کے سامنے کہ رب تو نے دے دیا میرے کوئی اوقات تھی مجھے بتا دیا میرے کوئی اوقات نہیں تھی تیری رحمت ہوگی اور یہ جو ہم سب چال رہے ہیں نا کسی کی دعا سے چال رہے ہیں کسی کی ماں کی کسی کی نانی کی کسی کی دادی کی کسی کی استاد کی ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس کی عطا ہے اس سے مودب ہو جانا ہے کہ دو بندے آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں آپ کے گھر آ جاتے ہیں آپ کی بات سن لیتے ہیں آپ کی بات پر عمل کرتے ہیں تو یہ اس کی عطا ہے اسے آپ یہ نہ سمجھیں کہ i am very knowledgeable lady that's why no you are not i am not یہ اس کی عطا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سکھی رہیں سکون سے رہیں اس کی عطاؤں کو کبھی اپنا حق نہ سمجھئے گا اس کی رحمت اس کا فضل اور اس کا کرم سمجھیں آپ ہمیشہ خوش رہیں گی اور یہ ہمارا کمال تو ہے ہی نہیں اور ویسے بھی جوانی میں جو آپ میں جتنے بھی خوبیاں یا خامیاں ہیں بڑھا اپے میں ساری ظاہر ہو جائیں گی وہ ہی اس لیے بہتر ہے کہ آپ نے آپ کو ابھی سے سنبھال لیں کیونکہ ابھی تو آپ اپنی خامیوں کو cover کی ہوئے ہیں اپنی چلاکیوں کی وجہ سے سمارٹ ہے نا جب اس وقت دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے نا تو وہ پردہ دری ہو جاتی ہے ساری خامیاں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں آپ کا کنٹرول نہیں رہتا چلاکیوں سے پردے ڈالنے بھول جاتی ہیں عادتیں وہی پرانی ہوتی ہیں ننگا کر دیتا ہے اللہ کریم آفٹرنون میں زندگی کی کوشش کریں کہ اپنی جو کمیاں اور خامیاں ہیں ان کو جوانی میں ہائی لائٹ کر کے اس پہ محنت کریں کہ میری پرسنیلٹی کا یہ ویک پوائنٹ ہے میں نے اس پہ مشقت کرنی ہے اور عدب سے جھوک کے کرنی ہے آپ کو خود جھکنا پڑے گا اور پھر یہ نہیں ہے یا آئی گاٹ ایٹ یا آئی گاٹ اسی دن ہوگا جس دن نامائے مالدائیں ہاتھ میں آئے گا ہاؤ مکرہو کتابیہ انی زنان تو انی مولا کی حسابیہ وہ اس دن ہوگا کولو و اشربو ہنیم بی ماس لفتم فی اللہ یامل خالیہ کھاؤ پیو یاشی کرو آج جو تم نے مجھے اس وقتوں میں بھیجے تھے نو مال آج آو عیش کر لو یہ اس وقت ہوگا ورنہ کیا ہوگا ماغنا انی مالیہ کام بھی نہیں آیا میرا مال حالہ کا انی سلطانیہ میری بادشاہت بھی چھٹ گئی کبر کے نیچے گئے تو بادشاہت چھٹ گئی نا ڈیڈ بارڈی ہو گئے نام بھی نہیں اپنے پیارے ہی نام نہیں لیں گے میاں تک کہیں گے جو ڈارلنگ جان جان کہتے نہیں تکتے انہوں نے ہی کہنا ہے کہ میت آگئی ہے جی ڈیڈ بارڈی پہنچ چکی ہے تو مان کس بات کا زندگی کی آفٹرنون کی طرف ہم جا رہے ہیں لہذا کوشش کریں کہ وہ جو خوبیاں خامیاں بڑھاپے میں پی بیک نہ ہوں ان کو ابھی اسے کریکٹ کر لیں اور ویسے بھی اگر میرے رب کا کرم نہ ہوتا نا تو نہ یہ پھال میٹھے ہوتے اگر میرے رب کا کرم نہ ہوتا تو نہ ہم اگر میرے رب کا کرم نہ ہوتا تو شاید بھی میٹھی نہ ہوتی سارا کچھ اس کے کرم کی وجہ سے ہے اس کے فضل کی وجہ سے ہے اس کی ‫رحمت کی وجہ سے ہے آج ہم نے یہ یہاں سے اہد کر کے اٹھنا ہے کہ ہم با عدب رہیں گے انشاءاللہ تاکہ با مراد رہیں اور جو اس نے عدب پا لیا اس نے رب کو پا لیا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دارے سے خارج نہ ہوں انشاءاللہ آج سے اپنے آس پاس اور وہ اس میں شکر کا آپ کا جذبہ بہت زیادہ ہو اس سے آپ معدب ہو جائیں گے جب شکر آئے گا نا کیونکہ جو بندوں کا شکر کرتا ہے نا معدب ہوتا ہے بندوں کے آگے پا راب کا شکر کرنا اس کو آ جاتا ہے جس کو بندے کا شکر کرنا نہیں نہ آیا اس کو راب کا شکر کرنا نہیں آئے گا اور راب کا شکر آپ کو کیسے کرنا ہے اپنی بارڈی کو دیکھ لیں کسی کا لیور ٹرانسپلینٹ ہوا ہے ہمارے جاننے والوں میں سے تو انڈیا سے وہ بندہ آیا جس کے ساتھ گروپ میچ ہوا ایک لاکھ ڈالر لگا ہے اس کے یہاں آنے ہوتلوں میں رکھوانے سرجری کروانے پر ٹرانسپلینٹ ہو کے اس سے واپس ایک لاکھ ڈالر کا لیور لے کے آپ اپنے اندر پھر رہی ہیں یہ جو آنکھ کا پانی ختم ہو جاتا ہے میری امی ہر وقت وہ ڈراپر ہاتھ میں لیے وے ڈالتی رہتی ہیں کہ وہ آنکھ کا پانی وہ پھر درائن ایسے پتلیاں جو ہیں زخمی کر دیتی ہیں آپ کی پوروں کو آنکھوں کو زخمی کر دیتی ہیں آپ یہ جو آنکھ جبک رہی ہیں جس کی پلک نہیں ہے جبکتی اس سے پوچھے وہ کس عذیت میں ہے میرا بھانجا اس کا نیس ٹرانسپلینٹ کرتا ہے آرثوپیڈک سرجن اور وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں اگر میں پانچھے نیس ٹرانسپلینٹ کروں دس لاکھ روپے آ رات شام کو گھر میں کلینک سے جاتا ہوں اب یہ نیس آپ مفت کلے کے پھر رہی ہیں اور میرے اببو کے دونوں نیس ٹرانسپلینٹ ہے تو وہ گھٹنے دورے نہیں کر سکتے تشرت نہیں بیٹھ سکتے یہ آپ کی ہم کہتے ہیں نا کہ بیلٹ ان بیلڈر ہمیں یہ ڈش واشر فریج دے رہا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی امپورٹنس زیادہ ہے بیلٹ ان آ رہا ہے ویکیوم کلینر بیلٹ ان اپلائنسیز آ رہی ہیں یہ بیلٹ ان اللہ نے دیئے ہوئے ہیں اس کی قیمت بہت زیادہ ہے آپ ٹرانسپلینٹ کرا بھی لے ہوگے تو اس طرح کی فیسلیٹی سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے آپ چلتی پھرتی ٹریلینڈ ڈالر کی ہیں آپ کہتے ہیں میرا آپ نے دیا ہی کچھ نہیں ہے کدا صاحب لینے صاحب وطہ کی یہ دکھ پریشانیاں ماں دیکھا اردوک میاں دیکھا اردوک ماں کی ڈانڈ سسر کی ڈانڈ ساس کی ڈانڈ لیکن یہ تو دیکھیں آپ اپنی ذات میں کیا لے کے پھر رہی ہیں ڈاؤن ٹاؤن میں کبھی جا کے دیکھ لینا دو سال میں وہاں جب میں پڑھ رہی تھی تو گئی وہ کہتی تھی تمہارے ساتھ تو آنا ہی فضول ہے تم وہ بین بجا کے ڈالر کٹھا گا رہا ہے لڑکا تم کہتی ہو اللہ تیرا شکر ہے میں اس کی جگہ نہیں بیٹھی ہوئی اللہ سونے تو نے مجھے گھر دیا کیا تھی اتنا ڈپریس کر دیتی اچھا خاصا وہ گھا رہا تھا آپ نے رولا کے رکھ دیا آگے گئی تو دیکھا کہ ایک بندہ ہے اس نے اپنے پاس بیگ رکھے اسی کے اندر اس کے کوٹ بھی ہیں جلابیں بھی ہیں اس کی پتلون نے ابھی پورا گھر اس کے ساتھ ہے اور وہاں ہی اس کا یورن سٹول بدبو پھیلی ہوئی ہے ساتھ لوگ کافی کا کپ ہوملیس کے لیے رکھ کے جا رہے ہیں اور میں نے کہا اللہ مجھے تو نے گھر دیا دیا مجھے اس کی جگہ بندھا دیا میں کیسے اتنی سردی میں رہتی کہتی کیا کرتی ہیں آپ رولا کے ہر لمحے رکھتی ہیں جس کو دیکھتی ہیں آپ کو اپنی نیمت میں کہ تو ہاں مجھ جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں لکمان کہ مجھے بے عدبوں کو دیکھ کے میں نے عدب سیکھا میں نے دکھیاروں کو دیکھ کے شکر کرنا سیکھا کہ اللہ سنے مجھے تو چاہتا میں وہاں ہوتی میں وہاں نہیں ہوں اس کا مطلب ہے یہ تیری نیمتے زیادہ برائٹ نظر آنے لگ جاتی ہیں صبح میں اپنے ہسپنٹ کو بتا رہی ہے کہ مجھے لا علاج بیماریوں سے پناہ مانگنا اس لیے بہت زیادہ دل کرتا ہے کیونکہ لا علاج بیماری ٹھیک ہے موت پہ منتج ہوگی لیکن مجھے جس بات کا زیادہ خوف ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہاسپٹل کے کیوز میں لگنا اپوائنٹمنٹ بکتانا وہ ڈاؤن ٹاؤن فلانے ہاسپٹل وہ فلانے ہاسپٹل وہ سپیشلسٹ وہ جو آپ کا وقت دین پہ لگنا ہے جو آپ کا ذکر پہ نمازوں پہ لگنا ہے وہ آپ کا ہاسپٹل کی پارکنگ لٹ اور کیو میں لگ جائے گا مجھے اس ویسٹ ایج آف ٹائم سے بڑا ڈار لگتا ہے اور اللہ کا کتنا شکر ہے کہ ہاسپٹل میں لوگ کوئی سرجری کے اس وقت پروسس سے گزر رہا ہوگا کوئی کینسر کی آخری سٹیج پہ ہم صحت مد یہاں بیٹھے ہوں کتنا بڑا شکر ہے اگر آپ کو شکر آ جائے گا تو آپ کو رب کا عدب آ جائے گا رب کا عدب آئے گا بندوں کا عدب بھی انشاءاللہ آئے گا یہ دونوں پارٹیوں کا عدب لیکن عدب کروانا سیکھنا ہے خود کو ایسا بنانا ہے اور عدب کر کے دکھانا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے عدب کرتے ہیں ہماری نئی نسل سے کوئی سکھانا پڑے گا پریکٹیکل سکھانا پڑے گا اور مجھے لگتا ہے کہ آج کی اس کلاس کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بہت باعدب معدب اپنے شوروں کی اپنے چاہنے والوں کی اپنے ساتھیوں کی اپنے سٹوڈنٹس کی اور سب کے لیے انشاءاللہ معدب ہوں گی اللہ کریم ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمیں عددیں توڑنے والا عدب کی عددیں توڑنے والا نہ پنائے اپنے والا